اگلا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں روزانہ دیلہی جاب کے لئے جاتا ہوں یہ پتہ نہیں کونسی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں سے جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں تو کیا نماز قصر کروں گا یا جمع کر کے پڑھوں گا دیکھیں اس سسنے میں جو سب سے مناسب بات ہے نا اثر کے سسنے میں ابن تیمیار اللہ کی راہ ہے کہ وہ آپ کا ایسا سفر جس کو آپ کا سماز سفر مانے یعنی اگر آپ ٹریبلنگ کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے والے آپ کو مسافر مانتے ہیں یعنی آپ ٹریبلنگ کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں لیکن آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس جگہ کے لوگ آپ کو مسافر نہیں مانتے ہیں یعنی عرف کے لحاظ سے آپ کو مسافر نہیں مانا جا رہا ہے تو آپ کو قصر نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ایسی جگہ کا سفر کیا ہے ایسی حالت میں ہیں کہ لوگ آپ کو مسافر کہیں گے تو آپ کو قصر کرنا چاہیے اصل میں اس کا کوئی ذابطہ نہیں منا جا سکتا سفر مسافت چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو کبھی کبھی کم مسافت ہے کسی کے لئے سفر نہیں ہے کسی اور کلیے اچھی سفر ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی دور کی مسافت ہے وہ بھی کسی کے لئے سفر ہو سکتی کسی کے لئے سفر نہیں ہو سکتی یہ عرف پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سماج کے لوگ آپ کو مسافر مانتے کہ ہی مانتے یہ سبھی ممبئی میں بہت ساری لوگ کتنی دور دور کا 30-30 کلومیٹر 40-40 کلومیٹر ڈیلی اپ ڈاون کرتے ہیں روز آنا آتے جاتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ ان کو مسافر نہیں کہیں گے کوئی مسافر نہیں کہے گا روز آنا آتے جاتے ہیں ان کو کوئی بھی مسافر نہیں کہے گا لیکن کوئی آدمی جو کہیں نہیں جاتا اچانک اگر وہ جائے سفر کر کے کہیں پہ تو اس کو لوگ مسافر کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کب کسی کو مسافر کہا جاتا ہے تو اس حساب سے اندازہ کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو مسافر مان رہے ہیں آپ کا حصہ فرمانا جا رہا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں ورنہ قصر نہیں کرنا چاہیے مکمل نماز پڑھنی چاہیے